موسیقی اسلام علیکم خود دین اوزرات وقت ہوتا ہے آپ کے اس بحال کا میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین آئے روز آج کل یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلان شہر کے فلان غریب آدمی کے اکاؤنٹ میں اچانک کروڑوں عرب روپے آگئے اور اس شخص کو علم تک نہیں آج ہمارے ساتھ ایسے ہی چند غریب میندکش موجود ہیں جن کو علم نہیں کہ وہ رات و رات لکھ پتی کروڑ پتی عرب پتی بن چکے ہیں جی اسلام علیکم معلوم ہی خود نہیں ہوا وہ تو کسی نے فون کر کے وقت آیا وی اتتے بازیت والے اکاؤنٹ میں آنے ہی تک ناظرین یہ صاحب ہے کراچی کے وہ فلودہ فروش جن کے اکاؤنٹ میں اچانک سوا دو عرب روپے آگئے ہیں اب دیکھونا بھائی صاحب دس روپے کسی کو دینے پڑ جائیں تو سارے چیپ ٹوٹولوں دا پھر دس روپے نگلتے ہیں یہ اچانک دو عرب روپے آنکڑا یہ تو میرے لیے مضیبت والی بات یہ تھا بلکل انتازہ نہیں تھا یہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا آپ تو بلکل اپنی بھابی کی طرح پوچھتے رہا رہے ہیں ماننے میں نہیں آتا نا یہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں مان نہیں نہیں سکتی کہ تمہارے نہ ہوں وہ میں نے کہا خدا کے واسطے کیا کرتی ہے فادودے کا میں کہاں کرتا ہوں میرے پاس دو عرب کہتی ہے تنہیں پوچھ سے بجا بجا کے رکھے ہوئے تھے گورنمنٹ والے مان گے اپ فیہ والے مان گے بینک والے محلیتار مان گے اپ بیگم نہیں مان گئی وہ کہتی ہے ہو نہ ہو ہے ہی تمہارے یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے یقین آپ دو عرب رو پہ کیسے ہم بتائیں کہ ہمارے پاس کیسے ہوں گے بھائی ہمارے تو کوٹ کی جیب میں پچھلی سردیوں کا اگر سو کا نول نکل آئے وہ بھی چڑ موڑ ہوا ہماری تو خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہوتا سارا دن اس کو پریس کر کر کے اس طرح کے ساتھ نیا کر رہے ہوتی ہے صحیح بولین دا پیا چاچا چاچے دیکھیں تو سبا دو عرب بینک چو نکلنا ایدھے تو جیدھوں بھی نکلی فلود دے چو مکھی نکلی ہے اسے فلودی کہا میں بھائی دھو عرب رویا کہاں سے ہی کا ٹھک نہیں میں کونسا برف کی جگہ ہیرے ڈالتا ہوں فلودی میں اچھا آپ اپنا تعرف تو کروا دے نا سر میڈا نام ٹیپو آئی تے میں جھنگ دا رہمن مالا اچھا آپ وہ تعلیم میں جس کے اکاؤنٹ سے سترہ کروڑ روپے برامت ہوئے آپ دیکھیں نا بیچارے کے نتیجے میں کبھی ڈائی سو سے اوپر نمبر نہیں نکلے اکاؤنٹ میں سے سترہ کروڑ نکلایا ہوئی اچھا آپ بتایا نا جی آپ ایف آئی اے کے عالی آفیسر ہیں اور بابا ہم سے بھی بات کرو ہمارے اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں نکلایا کوئی سانپ نہیں نکلا اچھا باقی لوگ پریشان ہیں یہ خوش ہے کروڑوں نکلنے پہ اور بابا ہفتے پہلے میرے سجی آج میں خارش شروع ہو گئی تھی ماں نے اپنی بیوی سے پوچھا ماں فیچا تو بیوی تمہیں میری شادی نہیں ہوئی اور ماں نے دو سج سے پوچھا اس نے کہا جب سر جی آج میں خارش ہونا تو پیسے آتے ہیں تو یقین کرنا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے کان سے آگئے ہیں اچھا کہ آپ کا کس ہے بھائی جی میں ڈرائیور میرا ساوے ہم مہنے اچھا میرے اکاؤنٹ دے جس سٹھ کروڑ رپیہ کڈی بیٹھیں اب دیکھیں نا اس موٹے بیچارے کی سانس بڑی مشکل سے نکلتی ہے اور اوپر اسے ساتھ کروڑ نکل آیا ساتھ کروڑ رپیہ میرے کولوں نکل آیا میں علاقے گلی بچہ بہت مشکلہ نکلنا صحیح گا اللہ ہر بند دے جاتے کرزہ دے منائے پھر پوچھ دین کے دینا کا دوئی اچھا جی آپ ہے وہ مہکمہ صحت کی ملازمہ جن کے اکاؤنٹ سے اچانک کروڑوں رپیہ نکلے ہیں چھے بلکل یقین معنیہ میں اس قدر پریشان ہو گئی کہ جب میں صبح کو اپنے چھوٹے بیبی کی فیز جمع کروانے کے لیے چیک بھر کے دیا تو انہوں نے کہا بھی تمہارے اکاؤنٹ میں تو کروڑوں روپے آ چکے ہیں میں تو بہت دستراب ہوئی اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں اچھا آپ کے بارے میں ہمیں FIA کے یہ آفیسر بتا رہے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو اکاؤنٹ ہے یعنی آپ کا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں یہ یہ FIA کے آفیسر ہیں اتنے سے یہ جیسے فانوتے والے کا دور اب نکل ہو گئی اچھا سر آپ نرا بتائیں ان میں سے کون معصوم ہے اور کس کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ پر اتنے پیسے ہیں جنید صاحب اصل میں کچھ لوگوں کو تو واقع نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگ یقین مالکوں سے ملے ہوئے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میں تو اپنا ٹھیلا لگا جا ہوں مجھے کیا معلوم میرا کون مالک بھائی میرا تو اللہ مالک ہے اللہ کے زمان میرا کوئی مالک نہیں ہے یہ موٹو ہے جو اس کو پتا ہے کہ اس کا مالک منی لانڈری کرتا ہے ایمین ایم اچھا یہ ملا ہوئے ہیں یہ ملا ہوئے ہیں اس کو پتا ہے باہو جی کھا من روٹی کھائی نیت سٹھ کروڑ کے تو نکلا ہے بیسے اللہ جوٹ نہ بلوابے تیرے ورگیاں چیزیں روٹی تکھان دیگئے ہی کہنے سر جی ہماری تو جان چھڑوا دیجئے ہمیں تو دو تین دن سے خونڈے خون کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں آپ کو اغوا کرنے اچھا ہم نے تو ٹی وی پر سنا تھا کہ اس انکشاف کے فوراں بعد آپ کے گھر کو پولیس اہلکاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ایک دمک ہم نے دیر لیا ہم تو حیران ہو بھئے ہم نے سمجھا کہ یہ سارے پولیس والے اتتے سارے فالودہ کھانے کے لیے آئے ہم نے تو پہلے گھڑکی سے کہا بھائی کل ڈھیلے وے آئیے گا گر میں ہم فالودہ نہیں بھیجتے کہنے سے کہ بھائی گر میں فالودہ نہیں نہیں بھیجتے تو جو عربوں ہی کٹھے کیے ہوئے وہ کیسے ہو گئے میں نے کہا کہ ان سے عربوں گٹھے یقین مانی ہماری طرف کوئی عرب بھی نہیں آتے وہ تو عرب آتے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ مذاقرات کر کے نکل جاتے ہیں کہیں ہم نوٹوں کی بات کر رہے ہیں ہمارو بھی بات نہیں کر رہے ہیں باہر آج ہو بھائی چلا بھائی وہ پولیس والے تھے کہنے کہ بھائی یہ تمہارے اکاؤنٹ میں دو عرب روپے نکلے ہیں اس لیے آپ انویسٹیگیشن ہوگی پولیس آفیسر دے کتے سارے کھانے ان کو کھلانا پڑا فالودہ بھی ان کو کھلانا پڑا جو جو گھر میں جا سارا گھر صاف ہو گیا یہ تو بات ایک طرف رہی کافی دیر سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں ان کو کیا آپ خبر ہوئی ہے نہیں ان کو تو جب خبر ہوئی سو ہوئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ان کے اکاؤنٹ کیا خبر ہوئی ہے آپ سوئے ہوئے تھے پہلے آپ کو نہیں پتا چلا یہ کیا ہو رہا ہے سوئے ہوئے نہیں تھے ہم ہم ہیں حکم کے غلام ہمیں اوپر سے آڈر ہوئے ہم نے کاروی شروع کر دی اوپر سے موت کا آڈر بھی ہو سکتا ہے یہ خریب آج میں کتن کر رہے ہو اوہ ہی نا خوش لے لہا نا دینا دو اورہ روپے آقاں سے نکال دیا نکال دیا کیا تمہارے اکاؤنٹ میں موجود ہے بھائی مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں تو ایک طبہ کیا تھا اکاؤنٹ میں میں صرف اس لیے کھلوانے کے لیے کہا تھا اس وقت مجھے معلوم ہے میں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا تھا اس وقت آپ کی بھاوی نے کہا اکاؤنٹ کھلوانے کیا پچھوں کے لیے کوئی پیس پچھتیز ہزار روپے اس میں رکھ جائیں گے ہمارے بھائی سے زیادہ کہاں سے آ گیا میں تو کبھی پینک میں نہیں کیا نہ سوائے بھیجلی قبل جمع کروانے کے ہم تو پینک کیا کے سے نہیں گزرتے دو ارب کہاں سے نہیں آیا ہمارا بھائی سرکار کا اندازہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ میں کموں بیش پینت ارب روپے موجود ہیں اور اب تک کی کاروائی میں بیس سے زیادہ بینک افسران بھی گرفتار کی کیونکہ بینک آفیسر کی مرضی کے بغیر تو جالی اکاؤنٹ کے ایسا اکاؤنٹ کھل ہی نہیں سکتا بینک والے کوئی پکڑی ہے بھائی ہمیں خودا کھوڑا آپ اپنی وضاحت نہیں بے گناہی ثابت کرے چلے جائے کئی دفعہ کہہ رہا ہوں نہیں مان رہے روزانہ آجا تھے یہی نہیں ہٹ تھے آتے ہی کہہ دیتے ہیں تیز پتی والی چائے بنوالی یہ اندر سے بھائی آپ کی نے کہی دفعہ پتی اب ختم ہو چکی ہے خودا کے لیے جانے دیجئے آپ کے چکروں میں ہم تو وہ فالودے والا ٹھیلا بھی نہیں لگایا یہ آپ بیچائر ہے کہ ریڑی فالودے کی ہے آپ اسے تیز پتی کی چائے پیتے جا رہے ہیں ساری باتیں چھوڑیں یہ دیکھیں میں ایف آئی ایک آفسر لگتا ہوں کی نہیں گوڑے تھے توسا ایف آئی ایک آفسر بنے ہو تیرے جیا بندہ بس آئی کچھی گری بے اچ دائی ہم ماملے کی تیہ تک پہنچے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم ماملے کی تیہ تک پہنچے تو ہاتھ میں سابون رکھ لیجئے گا اس ماملے کے قانونی پہلوں کو تو ایک طرف رکھیں جب آپ کے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو پتا چلا کہ آپ اچانک عرب پتی ہو گیا تو ان کا اٹیچوٹ کیا تھا بھائیہ زندگی وضل گئی ہے نقشا ہی وضل گیا ہے سالہ میرا ساؤدھی عرب میں ویلٹنگ دکھا ہم برتا تھا نوکری چھوڑ کے دوسرے دریجئے یہ آگیا ٹیلی ویلٹنگ کے اوپر جب اس نے خبروں میں میرا شیرہ دیکھا ہے اسی وقت اپنی بہن کو بھون گیا کہہ رہا ہوا ہی میں دکان چھوڑ دے آ رہا ہوں بھائی صاحب کا خیال بھی رکھوں گا اور دو ڈھائی کروڑوں میں اینی سے لے کے قرضہ اُدھر ہی دکان ڈال لوں گا وہ سعودی عرب میں کام کرتا ہے مشکل وقتوں میں آپ کے بھی تو کام آیا ہوگا بھائی کام خواہ گانا ہے اس نے دس سال ہوئے ہیں اس کی بہن سے شادی کیے ہوئے ہیں دو دفعہ اس نے دوستوں کے ساتھ مل کے مجھے مارا پھلے ہیں اس کی بہن نے غلط فنکیا نو دیکھانا تھا وہ آتا ہی مابنہ شروع کر دیا ابھی تو خبریں دیکھتے ٹیلی فون پہ ہی شروع ہو گیا بھائی جان آپ اپنا خیال رکھا کیجئے بھائی جان ٹائم پہ دوائی کھایا کیجئے بھائی جان بس ٹائم پہ سو جا کیجئے بھائی جان میں ٹائم پہ آ رہا ہوں گا مجھے ٹائم پہ دو کروڑ روپیہ خرضہ دے جیے بھائی کہاں سے دے دوں دو کروڑ روپیہ دیکھو تو سا ہی خدا کے دیئے کیا کر رہے ہوگا آپ کا اپنا کیا ریکشن تھا جب آپ کو پتا جلا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سوا دو ارب روپے ملد ہے بھائی ہے اور ڈبل 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 ڈیسا دو ہے یہ ریکشن تھا بھائی دو کچھ پڑ گیا ہوئی ایک دوا تو دو ارب روپیہ سن کے کچھ پڑا دوسری دوا جب میں نے کہا لاؤ درہ پینسل پکڑائی ہے لکھ کے تو دیکھیں دو ارب کتنے ہوتے ہیں بھائی اس کے جب صفر گننے شروع کیا میں نے آخری سے پہلے پہلے پھر دوسری دوا کچھ پڑی چھوٹی رقم دوری نہ ہوتی دو ارب روپیہ بھائی بھائی جان فلودہ سچا آخدہ پیا ہے بھائی جان فلودہ نہیں بھائی جان فلودے والے بھائی جان کو خود ہی فلودہ بنا دیا یہی بھائی فلودے والا اے ساتھ چاندہ پیا ہے یہی حال میرا ہویا ہے باروں مجی کھل گئی میری گشی نہیں کھل دی پیسے جنیت سائیں جب تک میرا اینام نہیں نکلا تھا جو بھی رشتہ مجھے دیکھنے آتا تھا دو دن بعد ان کا فون آجاتا تھا کہ بھی استخارہ ٹھیک نہیں نکلا اور جس دن سے میرے ایکاؤنٹ میں پیسے نکلیں رشتوں کی لینے لگ دیئیں اب وہ ایک لوگ رشتہ لے جا رہے ہیں جو کہتے تھے اس کی شکل لدھڑ جیسی آئی اب وہ کہتے ہیں شارک جیسی آئی انہیں اومنینی تیرے ایکاؤنٹ دے جب پیسے نکلیں یا نہ نکلیں تیرے اتصاب ہوئے تو تو سہول اتکار نکلنا ہے دیکھئے یہ غریب لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہے ان ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچائے یہ آپ کا فرض ہے بی بی یہی کر رہا ہوں میں کوئی فنیچر پارچ نہیں کر رہا لگتا تو یہی ہے بی بی لگنے میں اور بات ہے حقیقت اور بات ہوتی ہے ہر معاملے کو کھولیں گے بی بی جنیس صاحب یہ جو موٹا شخص بیٹھا ہوئے ہیں یہ ہر ہفتے ایک آنٹ سے پیسے نکلوانے جاتا تھا جمع کرانے جاتا تھا ہم نے خود سیسی کیمرے میں دیکھا ہے بتائیں جی پیسے ماف کیجئے گا یہ سرا سرا جھوٹ بول رہے ہیں کونسا سیسی کیمرہ ہے جس میں یہ بھی پوری آجاتے ہیں بھاو جی میرے مالک میں کو بیج دے سن اونا دے پیسے میں لہمن جندہ سن اکاونٹ تو تمہارا تھا نا یار ساہین تمہارے ہوتے تھے حد ہو گئی اتنے تو مصور چھوڑ دو سادھ ہمیں میں زلیل کروا رہے ہو آج صدم کرو کہو ہاں ملا ہوں میں اپنے مالی سے جنید صاحب مجھے اجازت دے میں نے فاڈ مصطفیہ کے شو جی تو پاکستان میں جانا آئیں اوہ بندہ دوڑ گیا نا جیلا پیچھو کہندہ ہے لے 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 ایک بولایا بھائی ایسی منحوس آواز ایسا منحوس آدمی ہی نکال جکتا ہے جب بھی پیچھے زنیا جانا لے 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 اسی وقت ڈبا خالی نکلتا ہے بھائی بہرحال دیکھیں حضور آپ یہاں پہ قانون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ایف آئی اے کے انتہائی سینئر آفیسر ہیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاملے کی تیہ تک پہنچے اور اس جو بھی حقیقت ہے اس کو ڈگر اٹھ کریں بھائی صاحب معاملے کی تیہ تک تو فوراً پہنچا رہا سکتا ہے بھائی جہاں پہ جس بینک کے اندر یہ کروڑا روپے آیا گیا ہے ان دنوں میں جو مینیجر صاحب تھے ان کو پکڑ کے سولاہوں پہ پیچھے کیجئے آپ غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اس مینیجر کو کوشی ہے کہ بھائی تمہارے بینک کے اندر یہ کاغ دات نہیں کس طرح یہ کروڑا نکل گیا اس غریب کے آگاونٹ میں سے اور کس طرح کروڑوں آ گیا بھائی بھائی بیس سے زیادہ بینک آفیسر گرفت آ رہے ہیں ہم کوئی سوئے نہیں ہوئے بلکل صرف شکل سے لگتے ہیں اس شکل سے صرف سوئے ہوئے ہی نہیں موئے ہوئے بھی لگ رہے ہیں غریب لوگوں کو تنگ کر مانا ہے خدا کے لیے ٹیلی فیئن کے اوپر چلا چلا کے ہماری تصاویر سب محلے داروں کو رشتے داروں کو ہمارے پیچھے پڑھوا دیا آپ یہ کہیں کہہ رہا ہوں لوگ فون کرنا جروع ہو گئے ہوئے ہیں بدماش پیچھے مٹ گئے ہوئے ہیں کوئی جو کبھی بھو نہیں تھا لگاتا وہ بھی رشتے دار بننے آ گیا ہے تو خدا کے واسطے کچھ خیال کیجئے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا بھی تو کیا ضرورت تھی ہماری تصویریں ٹیلیویئن پر دکھانے کی بھائی باکہ یہ سارا معاملہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فراج کیا ہے نا ان کے اکاؤنٹ میں سے دو عرب روپے یا نکلوا کے سچ مچ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہیے سزا تو پھر گئی ہے نا بابا میرا کروڑ بھی کہہ دو اس کا کروڑ بھی میرے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے دنیا نیوز نے ایک سکینڈل بریک کی ہے یہ لاہور میں کودہ اٹھانے کے حوالے سے ہم نے پچھلے سات برسوں کے دوران 45 بلین روپیز اس کودے کی نظر کر دی ہیں یعنی اڑا دی ہیں 45 عرب روپے کا گھپلا ہے یہ جو دو ترک کمپنیوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کی ہے اچھا بھائی جن کل سے پورے ملک میں عمران خان صاحب کی اپیل پہ کلین اینڈ گرین پاکستان کی ایک صفائی مہم شروع ہو رہی ہے اب تم ستم زریفی کی بات دیکھو کہ اس کیمپین سے دو یا تین دن پہلے دنیا نیوز نے ایک سکینڈل بریک کی ہے یہ لہور میں کودہ اٹھانے کے حوالے سے ہم نے پچھلے سات برسوں کے دوران 45 بلین روپیز اس کودے کی نظر کر دی ہیں یعنی اڑا دی ہیں 45 عرب روپے کا گھپلا ہے یہ جو دو ترک کمپنیوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کی ہے بلکہ کرتی جا کیا کیا ہے ابھی بھی کر رہی ہیں پچھلے سات سال سے کر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے 45 عرب روپے کا نقصان ہم نے 45 عرب یار اور کودے کی نظر کر دی ہے اور ریٹ سے لے کے ان کے جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا ایک ایک شک میں فراڈ ایک ایک شک میں یعنی دو نمری کی ہوئی ہے فراڈ یہ ان کمپنیوں نے کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا انہوں نے فراڈ کیا یار ایگریمنٹ کر کے تو فارغ ہو گئے ہوئے ہیں یا وہ نیب میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھو پوری دنیا میں یہ جو کمپنیاں ہیں جو کودہ اٹھانے کا کام کرتی ہیں یہ فی ٹن کے حساب سے آپ کو چارج کرتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس فگر کو بیس بنایا ہوئے وہی فراڈیلنٹ ہے بسکر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لہور کا پچتر سو ٹن یومیاں کودہ لہور میں سے اکٹھا کیا جاتا ہے یہ فگر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہاں پہ فی کس جو ایک بندہ کودہ پیدا کرتا ہے وہ 0.4 کےجی ہے یہ ایک کےجی سے بھی کم ہے ہم جب کہ ترک کمپنیوں کو یہ جو دے رہے ہیں پیسے وہ ایک کےجی فی شہری کے حساب سے دے رہے ہیں یعنی دگنے سے بھی زیادہ پیسے دے رہے ہیں جتنا وہ کودہ اٹھا رہے ہیں دوسری بات آجاتی ہے اب دیکھو کہ ہم پیسے دے کتنے رہے ہیں یہ ہماری ریسرچ ٹیم نے بقاعدہ مختلف شہروں سے موازنہ کیا ہے ہم دے رہے تھے 49 ڈالر فی ٹن کے حساب سے نئی دلی میں یہ کام 19 ڈالر فی ٹن میں ہو رہا ہے اوہ یار خاندے کینی سوائے پانتا ہوں تو ادھر تو اللہ کے فیل سے گوکے نہیں تو ہی لے لگا یہ رب گوکے کو نا پیچھ میں لاؤ گوکے کو بیچھ میں لے اوہ پہ تو سارے آداد ہو شمار اولٹ پلٹ ہو جائے سویرے اللہ دی رحمد خربوزے کھا تینے دو تڑیاں اوہ دے پاس میرے حال اداس کو دوانا چھی رہے ہیں اچھا چالو نئی دلی کو بھی چھوڑو یار بیجنگ وہاں پہ 23 ڈالر میں یہ کام ہو رہا ہے اور خود جہاں سے یہ دو کمپنیاں آئیں ہیں وہاں پہ 34 ڈالر میں یہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ ریٹ ہے اس وقت پاکستان میں جو پوڑا اٹھانے کا کام ہو رہا ہے وہ دنیا میں مہنگے ترین ریٹس پہ ہو رہا ہے مہنگے ترین ریٹس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ علی علی جب ساری باتیں کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ لہور کی 136 سڑکوں پہ جن کی لمبائی غالباً 1000 کلومیٹر بنتی ہے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ مکینیکل صفائی ہو گی یہ مشینوں سے نہیں کرتے یہ کرتے ہیں اب ہم سب اسی شہر میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ صرف مشکل سے تین یا چار شہرائیں ایسی تھی جہاں پہ وہ مکینیکل صفائی کا کام ہو رہا تھا اس کے علاوہ لہور کی 80 شہرائوں کا انتخاب کیا گیا تھا کہ یہاں پہ روزانہ سڑکوں کو دھویا جائے گا صرف 50 سڑکیں ایسی ہیں جو مہینے میں دو یا تین مرتبہ جن کو واش کیا جاتا ہے مہینے میں اور حالانکہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ایگرمنٹ میں شامل تھا پھر انہوں نے یہ بھی دیا اس کے پیسے ہم نے پیئے کیے ہوئے کہ وہ تمام پورے لہور کے ہر گھر میں وہ جو شاپنگ بیگز ہوتے ہیں بڑے یعنی پلاسٹک بیگز جن کو کہنا چاہیے وہ دیں گے اور وہ پلاسٹک بیگ پورے سے بھر کے گلی کی نکڑ پہ گھر کے باہر رکھے جائیں گے وہ انہوں نے بڑی انتہائی مہارت کے ساتھ کے چلاکی دکھائی ہے کہ کبھی کبار سال میں ایک آت بار کسی ایک دو گھروں میں محلوں میں وہ بیگ دے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بیگ ملنے شروع ہو گئے وہ کہاں گئے وہ بیگ جو آج سے دو تین سال پہلے دو چار دنوں کے لیے گھروں میں دیے گئے تھے کبھی اب سننے میں آیا کہ وہ بیگ دیے گئے تھے تو بیگ جھاڑی یار یہ کمپنی یہ کہاں گئی ہیں ان کا تو یہ رہا پتہ کر رہا انہیں چوہ ایک کمپنی میں انہوں تو پھڑا میں تھوڑی دیرو دن کمپنی دے کرا عزیزی لوگا نے بیگ سے استعمال بھی نہیں نہ کیتا کیا مطلب گوگا اس سے بیگ دے کپڑے پا کے سورے ٹھو جاندہ سی اچھا یہ جو سیاہ رنگ کے بیگ سے ان کی مد میں چوبیس ارب روپے ان دو کمپنیوں کو دیے گئے آج تا چوبیس ارب روپے کے بلے 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 آدھو یہ یعنی اردگان صاحب ہوتے اپنا ملک ایک نہیں ایسے کئی منصوبے تھے لیکن وہی ہوا ہو گیا مطلب میرا خالہ غالباً جولائی میں ایک دوبارہ ایک چینی کمپنی کے ساتھ معایدہ کیا گیا ہے کہ وہ چالیس میگا وارڈ بجلی بنائیں گے پتہ نہیں وہ کب بنے گی کب بنے گی ابھی تک تو دور دور تک بجلی کے کوئی اثار نظر نہیں آرہے تم یہ دیکھو کہ اوورال ہم بالکل ایک بحری اور گونگی قوم ہے ہمیں اتجاج کا بھی حق نہیں ہے کچھ بتایا نہیں جاتا ایسے معایدے نہ اسیمبلی میں آتے ہیں نہ کسی فلور پر ڈسکس ہوتے ہیں کچن کیبنٹس بنتی ہیں انہی میں وزیراعلا صاحب نے یہ سارے فیصلے کارکور کے ان کمپنیوں کو خاموشی سے پکڑا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور قوم چیختی رہتی ہے پارلیمنٹوں میں اپنی پرسنل گفت کوئی نہیں ان کی خطر ہوتی تو ملکی معاملات کی طرف کیا توجہ دیں اب تم یہ دیکھو کہ یہ جو کورے کی ٹریڈ ہے کورے کی جو تجارت ہے یہ دنیا بھر میں تراسی عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہوئے کورا بیچنا خریدنا یہ تراسی عرب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہوئے پچھلے دنوں امریکہ نے چین کو ساڑھے پانچ عرب ڈالر میں اپنا کورا بیچا ہے اب کورے سے مراد ایگزیکٹلی یہ گھروں کا کورا نہیں ہے چوبیس مختلف قسم کے کورے ہیں جس میں گھروں کا کورا بھی شامل ہے اور اگر ہم انہی یہ جو ترک کمپنیوں کے ساتھ جو ہمارا مجھو ترک کمپنیاں کہتی ہیں یہ جی پچھتر سو آپ پر ٹن روزانہ لاہور میں کورا پیدا ہو رہا ہے تو اگر ہم یہ یومیا پچھتر سو ٹن کورا چین کو بیچ دیتے تو ہم سات برسوں میں پانچ ارب ڈالر سے زیادہ چین سے پیسے کم آ سکتے تھے بلے 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 پانچ ارب ڈالر کیسے مراد ہے پانچ کھرب رپیہ گوگا جی 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 کورے نے تو ہی سستہ سمجھ دیو نا تھی ناکچڑا اکٹو رپیہ یہ پانچ کھرب ڈالر کا وکنا تھا ہمارا کورے آج آپ کورا جمع کرنا شروع کر دیں گوگا کورا نسایا نہ کریں جی جی ناکنا چڑھایا کریں بلکہ خوشی سے لوگوں کو بتایا کریں یار ساڈی گلی چھ بڑا کورا ہے کوئی روحہ پاوے کورے دا دو اتے لمحے پہنا ہے میرا ہے میرا ہے یار کاروبار تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو بتایا گا کیا کورا میری چھتے یار تم کیا بات کر رہے ہو تم لوگ ہنستے ہو امریکہ میں میں نے سنا نیو یار کا سب سے وڈا ڈان ہی وہ ہوتا ہے جو نیو یار کے کوڑے کا ٹھیکہ لیتا ہے آجا جی ہاں وڈے وڈے جو لوگ ہیں نا ادھر کے وہ یہ ٹھیکہ لیتے ہیں یا ہے رہی یہ تو ہمیں ہنسی میاک ہے یہ بڑا مہنگا کاروبار ہے اور اس کے بہت چنگی پڑی آمدن ہوتی ہے اور وہ پروفیٹ الہید ہے جو کوڑے میں اسے مہنگی مہنگی چیزیں نکلاتی ہیں اور کون سی مہنگی چیز نکلاتی ہے یار بوتل میں اتنی سی پیپسی پڑی اور گوگا شور مچا دیتا اور پیپسی 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 خوشنہ کسی ٹائم کوڑے بھی چھو ساپا بھی نکلندہ ہے اور جھکو کوڑا ناظرینیاں میں لینے ایک جوٹا سا مکتا ہمارے ساتھ رہیے گا وہ فکر نے کہا رہے تیرے اسے بھی ماچاس دی ڈبی جی چول پاک پہی دیا ناظرین زمنی انتخابات سے دو روز پہلے ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ان زمنی لیکشنز اس کے ایک عام کھلاڑی موجود ہیں کاف لیگ کے سربراہ مہترم جناب چودری شوجات صاحب اسلام علیکم جی صاحب بہت شکریہ آوگا آپ کی محبت کہ آپ پرسوں آپ کے بیٹے کا الیکشن ہے بلکہ آپ کا اپنے الیکشن ہے اور آپ وہ الیکشن چھوڑ کے ہمارے شو میں ترشیف لائیں بلی ذرہ نوازی آپ بڑی مہربانی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے میرا ہی الیکشن ہے وہ اصل میں بیٹے کو تو میں نے اس لیے کھڑا کی ہے کہ کام سیکھ جائے گا بلکہ چیزے ویسے مائنڈ نہ کی جائے گا یہ مروسی سیاست نہیں ہے یہ مروسی سیاست نہیں ہے کیوں صاحب نون لیگ کریں تو مروسی سیاست آپ کریں تو ٹھیک ہے وہ اپنے گریپان میں پیلے جنگیں وہاں تو مروسی سیاست ہر کونے میں نظر آتی ہے دیکھیں نا والا صاحب وہ فاق کے اپوزیشن لیڈر ہے اور بیٹا صاحب وہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہے تو یہ جو ہے ایک مند ہے آپ کے دور میں بھی آپ وزیریاست ہی تھے پرویز علاہ صاحب وزیریاست تھے مونت یہ نہیں صاحب ہم تو اپنے دیکھیں میں اللہ کے فضل سے موروسی سیادت کے خود خلاف ہوں مگر یہ جو سالک کو میں نے کھڑک کیا ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ آگے صرف یہ ہوگا صرف کام میں نے خود ہی کرنا ہے صرف فرنٹ پہ یہ ہوگا جس طرح فلم میں آگے ہونٹ ہم آئیوں سعی دل آ رہا ہوتا ہے مگر پیچھے اصل آباز کانے کی آتف حضل ہم کی ہوتا ہے یہ بھی پیچھے میں ہی ہوں گا آگے یہ صرف سالک ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ سالک صرف ڈمی ہے یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ اسے کام سکھانے کے لیے آگے کیا ہے کام نہیں سکھانے آتے سالک نو کسے خرادہ داندے کامتے پاؤ سیاست نہیں کرتا کام اے گا گا بڑا درہ خرادہ دے ٹولر کا موں ہے میرے یہ جس کام میں ہماری فیملی ہے ہم نے تو وہی کام سکھانا ہے تو جنید صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سالک جو ہے وہ جلد سامنے سیاست کا ستارہ بن کے ہو رہے گا ناروے کی سفیر نے آپ سے پچھلے دنوں ملاقات کیے اس کے بارے میں بڑی چیم کو یہ ہو رہی ہے وہ بڑی دیر دی فون کر رہی سی چار ساپے ٹائم دیو میں نے کہا دیکھو بی بی اسی ہم تو سیدھے سادھے سے دیسی سے لوگ ہیں تو کہتی ہے نہیں جی میں بھی ناروے پینڈے چھ رہی نی ہاں چلو پھر آجو میرا روٹی چھوٹی بھی کھانا آگے روٹی چھوٹی کھلائی اس کو کہ ہمارے گھر جب بھی موان آئیںiesen ہے اور روٹی چھوٹی کھان تو وہ گھر نہیں شانتا بلکہ کئی میمان تو آپ کے گھر جاتے ہی روٹی چھوٹی کھانے کے لیے ناروέ تھی سفیر بڑی خوش ہوئی جہ دھہے گوڑا لے چولہ دھی اس کو جانسی بہر ساتھے آئی نی ہیں کہانسی براہ کھانی چھوٹی بھیک لیکی جب بھی جانسی بی ا persis تو میں نے کہا لیکے تھے تو ملاعی نہیں پائی تو اس نے پوچھا نہیں what is this پوچھا نہیں پیant ہستے ہیں پیادت سامنے کے مجھے ہیں ٹھائی صاحب میں نے اس کے مط clouds رہت رہی curہ کیا اس تاریخ سے دھ印 غوض کرکنے کے دور پکו پڑیکest ٹھائی صاحب ٹھائی صاحب zteے ہیں کہ ٹھائی الصلا possibility ٹھائی صاحب میں نے بجول دAMی نراز گیاں انہیں ڈبی پر ہی ہوئے گی پہ کرنے گا چھوی صاحب نراز نہیں ہو رہے ہوتے ملائی ہو رہے ہیں تو انہیں مچس گلی گاہر دیں گا چال کھانے نے مچس کھانے ہی ہے سو جنہیں صاحب وہ جو نارویگی سفیر سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں باہمی دلچسپی کے امور پہ ہی کوتک ہوئی ہے یہ ہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کون سی باہمی دلچسپی تھی میٹنگ جی بائٹھے ہی ہو وہ دے فیر ہی دلچسپی ہندی ہے سنان چی کوئی دلچسپی ہے یہ تو بتائیں نا بات کیا ہوئی ہے گفزگوز جنہائسہ بڑی آہم ہوئی ہے پہلی تو اس نے یہ بات بتائی کہ ہم نارویگ میں کابلیگ کی فرانچائز لینا جاتی ہے اچھا میں کہے ساڑھے گلوں پاکستان جنہیں پوری پینڈ ہے ہی پڑکشن نہیں پوری ہو رہی ہے ہزی کسی تانبرہ چاہی دے دی ٹیوٹا گڑھی نہیں پوری ہے انڈی تیک کابلیگ نہیں پوری ہے انڈی بیرکل گوری صاحب یہ اسے سمجھایا ہے میں نے کہا بی بی بات سنو ہماری تو یہاں ہی بہت مشکل ہے پورا کرنا پوٹوں کا تو آپ فرانچائز نہ لیں آپ ویسے ہمارا نام لے لیں اور کام وہ خود ہی کریں کہنے لگی کہ نام کا پھر کیا ہوگا میں نے کہا نام کے ہم صرف دس بیصد ووٹ ناروے سے لیا کریں گے چھوڑے یہ پتائیں کہ پرسوں زمنی الیکشن کا نتیجہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کافلی کلین سویپ کرے گی کڑے آپ ایکل کسے ہم کلین سویپ کرے گی میرا مطلب ہے کہ پی ٹی کافلی کلین سویپ کرے گی مجھے نیسا ہمیں اب تو پی ٹی اور کافلی ایک ہی ہو جگے نا رانجا رانجا کر دین میں آپ پہ رانجا ہوئی بلکل یہ ہی آلہ عمران خاندہ ہوگا وہ تو کئی دفعہ گفت کو میں کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہماری کافلی کی اکومت ہے اچھا تو آپ کے موں سے بھی نکل جاتا ہوگا کہ اس وقت تمہاری بی ٹی کی اکومت ہے مجھے نیسا ہمیں تو پکا سیاست دان میں ایڈی نکلن دے مجھے نیسا ہمیں میری ذاتی رائی ہے کہ آپ کو یہ اس زمنی الیکشن میں خود حصہ لینا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت نیشنل اسیمبلی کو آپ جیسے مجھے ہوئے سیاست دان کی اشد ضرورت مجھے نیسا ہم آپ جیسا نالج اور آپ جیسی خوبصورت سوچ ہر شخص کی طرح نیسا ہمیں لیکن چوہ سب بدکسمتی سے میری سوچ ہے نا ووٹ نہیں ہے آپ کے الگے ووٹ کیوں نہیں ہے جیسا آپ کا بنایا ہے چوہ سب 18 سال کھوں گا تو بنوا لوں گا جاندے یار 18 سال 28 سال دے مینے ہوگانے توانا ملدی ہیں جنہا میں نے یاد ہے جیسا ہمیں پہلی یاری تاٹھی دفتر آیا تھا تیدوسی آپ نے سب تو نکے موندے نے کیا تھی کہ جا بیٹا چاچوا سے بوتل لے گیا میں نے چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے تو پی آئی اے کا جب مستقبل ہے وہ عجیب سا نیارانا شروع ہو گیا پی آئی اے کے جیاز کسی عجیبگار میں کھڑے کار کے اوپر لکھا چھڑا کریں گے once upon a time there was a thirsty jahai اچھا جی جاد دہاننی کے لیے ایک بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں آجی ہاں جی ہاں جی اس واستے میری گیارش ہے کہ جیڑے بابے الکی الکیٹے لے ہو گئے وہ اب کمبل لینا شروع کر دیں بابے یہ کہتے ہیں کہ کمبل لیتے ہیں تو ہمارے گیلنس چھپ جاتے ہیں یعنی میں ایک میسیج دے رہا ہوں اور اوپر سے فیول واپس میرے اوپر ہی پھینک رہا جوگت تمہارے اوپر جوگت نہیں پھینک رہا کمبل پھینک رہا چلا پھر شاندوں کی موجلو فیول آکے سے گفت کوئی شروع کرتے نہیں یہ نہیں یہ رہ سا برداشت کرنا کہ کسی وقت کوئی چھوٹا بھی اچھی بات کر سکتا ہاں جی جمہوریت چھوٹا بھی بات کر سکتا موٹا بھی بات کر سکتا دینے تو جی ہم کرتے ہی نہیں بات جی کوئی آپ بتا رہی تھی کہ بڑی اہم خبریں ہیں یار آج کی سب سے عام خبر تو شاہ بحمود قریشی صاحب یہ ہے کہ آپ نے جس نوجوان کو ناہل قرار دلوا کر سلمان نعیم ملتان سے آپ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کا خواب بنا تھا وہ خواب آج پھر چکنا چور ہو کے رہ گیا کیونکہ الیکشن ٹربیونل نے سلمان نعیم کی رکنیت کو بحال کر دیا دوبارہ تم دیئے باد مخالف سے نہ گبرہ آئے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے جنیت یہ یاد رکھنا ہم گبرانے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ہر لجب ہر سب اونچہ اڑنے کے شوق میں یہ خیال رہے کہ اتنا اونچہ نہ بندہ اڑ جائے کہ کسی دوسرے ملک سے نکلے ابھی میں نے کالے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ دوبارہ ایکسپیریئنس ہی سمجھاتے ہیں اب وہ بچہ سمجھ گیا کہ ان جو دھو ہی اببا جی نوہا ڈان آئے داس گبارے کاٹ لانے بیسے زیزی ہے ہی دیکھیا کہ پہ وہ پتر نوہوٹے دنے ہیں چولے دنے ہیں پتر پہ انوہو دے دیا ہی اس نے ایک ایوے ایڈوینچر کیا ہوگا آج کل کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کیا خبریں ہیں جی سنیں یو اے ای میں بلا اجازت شوہر کا فون دیکھنے اور میسیجز پڑھنے پر تین ماہ جیل کی سزا ہونے پتہ لگا جی لوگ کی کیوں تڑا تڑ دبائی جائے دہ دہاں خرید رہے ہیں یہ ہے پیچ میں سے اصل وجہ لوگوں کو یہ جس جس کو پتہ چل رہے ہیں کہ خامد کا موبائل دیکھنے پہ بیوی کو تین مینے کی سزا ہے وہ خامد کہیں دے لہ جی سب تو پہلا کامیں کرنا چاہیے کہ مکان دبائی چلینا چاہیے وہ پھر بیگم کو کنونس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دبائی میں بہت اچھے کالج اور سکول بان چکے بچوں کو لے کے ادھر شفٹ ہویا ہے یار وہاں پہ شفٹ ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے یہ پیٹی ہے کہ نئی گورمیٹ ہے کہ ہم نیا پاکستان بنانا ہے تو دبائی ایک ترقی آفتہ مولک ہے اس کے سنہرے حصولوں کے ہمیں بھی اپنانا چاہیے دیکھو یہ رجل شہر اکے پہینے بچہ رہے یہاں پہ تو اللہ معاف کر دے کہ بندہ آس فون سنتا ہوا کارداخل ہو نا تو اس کی ٹون فون پہ بدل جاتی ہے دوست ادھر سے خود ہی کہہ دیتا ہے کہ وڑ دے یوں کار رہے ہیں وہ ٹون بدلی ہوئی سنن کہ ہی سمجھ جاتا ہے کہ دوست میرا کار پہ چاہیے یہاں تو اللہ معاف کرے یہ رہا سے آپ فون پہ لمبی بات کر لیں بیوی ایمان سے ایسے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جب دائشت گردی کے دنوں میں پولس آلے جیکٹ آلے بندے گونے کی تھی اور اگر وچارہ گھامان تھوڑی سی شاٹ بات کر لیں تو پھر بھی بیوی مشکوک ہوتی ہے کون سی جتنا فڈاٹ گالمکالی ہے یار کدھ رہ تو ٹک ہو نا لمحی کال تے ٹک دیا ہو نا نکی کال تے ٹک دیا ہو تسی چانتی یا کی ہو چاہ جی آگے خبر سنیں پی آئی اے تاریخ کے بدترین بہران میں داخل پاکستان سٹاک ایکسینج نے پی آئی اے کو ڈیفولٹر قرار دے دیا او میرے امالکا لجی جڑا آخری کامسی ہو بھی ہو گیا اللہ ماف کرے مجھے تو پی آئی اے کا جو مستقبل ہے وہ عجیب سا نیارانا شروع ہو گیا پی آئی اے کے جیاز کسی عجیب گار میں کھڑے کر کے اوپر لکھا چھوڑا کرے نے ونس اپون اے ٹائم دیرہواز اے تھرسٹی جہای اور نیچے پی آئی اے کا جہای کھڑا ایمان سے میں تو درتا ہوں کہ کہیں چاندہ مہینوں کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم اوپر میں بیٹھیں اور اوپر گاڑی چلتے ہی وہ ڈریور بولنا شروع ہو جائے کیپٹن وقاس اور اس کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہتا پتہ لگے کہ اوپر دے ڈریور صاحب پہلے پی آئی اے چلان دے سا ان کو چاہیے کہ ابھی بھی سمبل جائے یہ ایک نام ہے کہ پاکستان کی پہچان ہے پی آئی اے اور اب تو ایمان سے جو پی آئی اے میں بیٹھتے ہیں لوگ بچارے وہ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ دی ہو گئی ہے ہاتھ دو گئی ہے اس سے بہت اچھی بسیں جو ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں پہ بھی اب دوڑ رہی ہیں اس جہاز سے اچھی بسیں جہازوں کی اتنی بری حالت ہے کہ توبہ استقفاء اس سے زیادہ شرمناک بات کسی ملک کی قومی ائرلائن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ کسی دوسرے ملک سے ہم نے لیز پہ جہاز لی ہیں اور اس کے اوپر پی آئی اے بھی نہیں لکھا ہوا اور پی آئی اے کا ڈیزائن لوگو کچھ نہیں ہے اسی طرح وہ اس ملک نے دیا اور اپنے عملے سمیت آپ کو دیا اور انتہائی مہنگے داموں دیا ہاں جی ہاں جی اور ہم اسی طرح بیوکوفان آتر آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے گولر ٹریننگ لئی ہمارے پیلٹوں نے ان کو سکھایا ہوا جا یا ڈانا اور یار انہوں نے سکھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں تو زینہ رہ ہوئی کہیں جاندے ہیں جیسے ہم ہاکی میں ساری زندگی کہتے رہے ہیں وہ چین کو ہم نے تربیت دی دی پھر چین نے جب پاکستان کو ہرا دیا تو پھر ہم مو نیچے گھر کے بیٹھ گئے حجر جی ہمارے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں گھبرائے نہیں حوصلہ رکھیں قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے ان حالات میں سے نکالوں گا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے قیامت نہیں آگئی اللہ خیر کرے خانسہ بلکل نہیں قبرائیں گے ساری قوم آپ کے ساتھ ہے مگر اللہ دن آجے اونچ نیچ ہوئے تھے فیرے نا نیچ نیچ انہ نا صرف آئی جا یہ تھوڑا سا ایک ہجگہ لگا کے اونچ بھی کریں ہر پاس اتنی منگائی ہو گئی ہے لوگ بچارے ہیں اصل میں انپڑ یاد عوام ہے ہماری یہ جو فگرز ہیں یا میتھمیٹکس ہیں جو گورنمنٹ کے یہ اب عام بندے کو تنہی نہ پتا عام بندہ تو بچارہ کبر آگیا ہائی ہائی نہیں مہنگی شبت ہائی ہائی نہ مہنگا پٹرال لوگ کبر آ جاتی ہیں اس لیے کھدا کے واسطے فٹا تو کوئی نہ کوئی کار لوگ نہیں تے گاش پہنے ناظرین سب کچھ تھا این حسبحال اور چھوٹی سی بات یہ کہ ہمارے ہم رشتے اس لیے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں آہا آہا دیکھو کیسی کیسی کٹیشن بنا کے پیش کر رہے ہیں اور یہ کٹیشنیں بنانے کے لیے اس نے اپنی کارکے کمرہ کھالی کر لیا کٹیشن بناتے ہو مشین میں میری انگلی بھی آگئی اور صرف ٹیکس والوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے کسی اور کی ہے عزیزی جیسے جیسی کٹیشن بتا رہے ہیں یہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائیں نکل نہ کرے تھے یہ اس انکم ٹیکس نے شکیت لا دیا گیا یہ بھی اس کا کاروبار ہے جو اس نے فائل میں شو نہیں کیا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاء اللہ کل اللہ حافظ